مرد پردش کے دیواز جلہ جل میں قیدیوں سے عوید وصولی اور مار پیٹ کی جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپو کے جل میں بند ویرین نامک قیدی سے پچاس ہجار روپے کی مانگ کی گئی پیسے نہیں دینے پر اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اس معاملے میں قیدی کے پریجنوں نے کالیکٹر سے شکایت کی ہے قیدی ویرین کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ جب وہ جل میں ملاقات کرنے گئے تو انہیں ملنے نہیں دیا گیا اس کے بعد انہوں نے آنن نامک ایک میادی سے سمپرک کیا آنن نے ملاقات کے بدلے پچاس ہجار روپے کی مانگ کی پریجنوں نے مجبور ہو کر بھی سجار روپے دیا جس کے بعد انہیں ویرین سے ملنے دیا گیا ملاقات میں ویرین نے بتایا کہ اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور اس کے شریر پر چھوٹ کے کئی نشان بھی ہیں اس گھٹنا سے گصہ آئے قیدی کے پریجنوں نے جیل پرشاستان اور کالیکٹر سے اس پورے معاملے کی شکایت کی اور اس کے دن ہمارے ویرین پرتاس چوہان کو یہاں پر دیواز لیا جیل لیا گیا تھا چوٹیش ٹو کی دھارہ لگی ہوئی تھی ان کے اوپر اب اس کے بعد انہوں نے بولا تو ہم کو پہلے دن جب یہاں ملاقات لینے آئے تو ملاقات نہیں دی گئی پھر یہاں سے گیٹ پیسے بتایا گیا کہ پیسے کے ڈیمانڈ ہے پیسے کے ڈیمانڈ کے بالی تمہارا کو ملاقات دی جائے گی وہ ان کو سیل میں ڈال دیا جائے گا کری اس نے بھی کہ مجھے تو یہ بتایا گیا کہ سیل میں سیل میں ڈال کے رکھی گے جب تک پیسے رکھوں پہنے نکالے کھانا پینا کچھ نہیں ملے گا مجھے میں کوئی جائے نہیں جائے مجھے ہاں nez ہے کہ گنڈوں کا اپوراس نے کچھ جویا جوا تھا اس کی جانس کرتا ہے جو اس کی نظرگی یہ ہے اب یہ کچھ بھی لگائے گا اس کی جانس میں میں کیا بلے گا جو بھی جانس میں ہوگی جو بھی ضروری چیزیں ہوگی وہ سائے جانس میں ہوئے گی آپ دیکھ رہے ہیں دکھلیوڑ